ہمارے جو کراچی کے مفتی ہیں مفتی بیان اگرچہ ان سے میس آنڈلنگ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب انہوں نے رجوع پرکارڈ کروا دیا معذرت کر لی تو اب اس معاملے کو تھاپ کر دینا چاہیے تو اس میں ہو سکتا ہے مجھ سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تعبیر ٹھیک نہیں تھی یا یہ بات عوام کے سامنے کرنے کی نہیں ہے ان کا منٹل لیول کتنا ہونچا نہیں ہے وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ قرآن میں غلطیاں ہیں تو میں اپنے الفاظ سے معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں لیکن میرا منشاہ ہرگز قرآن مجید کی توہین نہیں ہے کیونکہ میرا پورا بیان قرآن کی تصدیق پر ہو رہا ہے قرآن کی صداقت پر ہو رہا ہے اس کا ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ میں محفوظ ہے اور اسی کے مطابق لکھا گیا اسی کے مطابق پڑھا گیا اور اللہ کی ذات سے لکھلا ہوا کلام ہے تو سوچئے کہ جو شخص قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہو وہ کیسے قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ ماذا اللہ یہ غلطیوں کی کتاب ہے اگر وہ رجوع نہ بھی رکار کرواتے تب بھی ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ کسی کے قتل کے اوپر اُبھارا جائے گیا اس کے اوپر اس قسم کیا الزام لگایا جائے کہ اس کی زندگی اس کی فیملی کی زندگی مشکل ہو جائے دعوتِ توبہ پیش کی جائے گی اور اگر اختلاف اس نویت کا ہوگا تو قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا ایف آئی آرز کے ذریعے صحیح دی سی بات ہے قانون کو خود ہاتھ میں لینا یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص اپنی ذاتی دشمنی بھی نبا سکتا ہے جو اکثر ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ ڈکشنری اس زمانے میں موجود تھی اور یہ جو میں نے بات کی وہ میں نے ظاہراً ڈکشنری کے خلاف ناؤدباللہ قرآن کی بعض آیات کے الفاظ ہیں حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے ڈکشنری اس زمانے میں نہیں تھی ڈکشنری تو نون آرابک لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے بعد میں برائی گئی ہے پہلے زبان وجود میں آتی ہے بعد میں ڈکشنری وجود میں آتی ہے یہ بات ان کی غلط تھی وہ ویڈیوز اویلے پر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین گستاخیوں کا الزام تارمیسوسات کے اوپر لگا ہے یہ جو تین بڑے بڑے الزامات ہیں قرآن کے حوالے سے اس کی جو عربی لنگویسٹک ہے اور دوسرا کاربین وحی کے اعتبار سے کہ قرآن جو مصف لکھا گیا اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے کے حوالے سے یہ جو تین الزامات ہیں ان پر میں تین علمی پوائٹس کی شکل میں انشاءاللہ ایک ایک کوڈ ڈسکس کروں گا لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں مفتی طارق مصور صاحب نے کیونکہ اس کے اوپر معذرت کر لی ہے اور رجوبی ریکارڈ کروا دیا ہے اگرچہ اس میں ایک کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے کہ غیر مشہود معافی وہ مانگیں میرے خیال ہے وہ مانگ لیں گے لہٰذا وہ چپٹر مفتی صاحب کے حوالے سے تو کلوز ہے کیونکہ ویڈیو تو اب قیامت تک رہنی ہے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پر اور وہ ملحدین کے ہتے بھی چڑھے گی اسلام دشمنوں کے ہتے بھی چڑھے گی اور وہ اسے دلیل بنا کے پیش کریں گے تو اب میرے زمیداری ہے کہ میں صحیح بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں انشاءاللہ تعالی میں تین علمی پوائنٹس اس حوالے سے ڈسکس کروں گا لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروش نہیں پڑھ لیں علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ سورت العلق کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے سپیسیفکلی یہ ابو جہل سے متعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے اور اس کے لیے باقی وعیدیاں ہیں اس میں اس میں یہ جو ورڈ ہے لنسفعن بسیقلی یہ لنسفعن ہے لیکن وہ میم کے مواز اس لیے آ رہی ہے کہ اس کے بعد باہر ہے اور تنوین کے بعد جب باہر آتی ہے تو وہ میم سے بدل جاتی ہے اقلاب یہ بنیادی قائدہ ہے جو لوگ کے رات جانتے ہیں انہیں پتہ ہے جس طرح انبیاء لفظ تو ہوتا ہے انبیاء لیکن ہم اسے انبیاء پڑھتے ہیں اقلاب کی برا سے تو اس کے بارے میں مفتی صاحب نے جوش خطابت میں کہا کہ ہنڈر پرسنٹ یہ ڈکشنی کے اعتبار سے غلط ورڈ ہے لکھنے میں یہ لکھنے میں ہونا چاہیے لنس فعن عین اور نون کے ساتھ لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے عین اور سات الف اور اوپر دو زبر پڑھنے میں تو ایک جیسی آواز ہوگی آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں گال ہوگے لیکن یہاں لنس فعن پہ دو زبر ڈلیں گے الف لکھا ہوا یہ کریمر کے لحاظ سے ہنڈر پرسن کیا ہے بلو غلط تنوین ہو یا نون خفیفہ ہو اسے نون خفیفہ کہتے ہیں اس کی آواز ایک ہی نکلتی ہے آپ جیم کے نیچے دو زیریں ڈالیں اسے بھی آپ جن پڑھتے ہیں اور جیم اور نون ملا کے اس پہ جزم ڈال دیں اور جیم کے نیچے زیر اسے بھی جن نہیں پڑھیں گے یہاں بھی مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عربی ڈکشنری کے مطابق اسے لنس فعن میں نون کے ساتھ نون خفیفہ کے ساتھ اسے لکھا جانا چاہیے غلط قادرے بڑھیں گے لکھا نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے برنا اس میں کوئی حکمت ہے یہ ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی حالانکہ قرآن حکیم پر جو چند ایک اترازاد ہوئے عربی لنگویسٹی کے پارٹ آ ویو سے انہی علماء کو درس نظامی میں وہ چند چیزیں کور کروائی جاتی ہیں ایکزیمپل کے طور پر ان میں یہ سب سے مشہور ایکزیمپل ہے اور مفتی صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ایکزیمپل دی جاتی ہے اور اس کے جواب بھی ان کو پتا تھا اس کے باوجود بس وہ جو شیخ دابت میں وہاں یہ بات کر گئے کہ یہ قاتب نے لکھ دی کر رہے وہ نیک نیتی کے ساتھ تھے اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم اتنا محفوظ ہے کہ اگر قاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو وہ آٹھ تک غلطی اس طریقے سے چلتی آ رہی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو قرآن تبدیل کیسے ہو سکتا ہے بھائی اللہ نے اس لیے ہونے دیا بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے نمبر دو ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں جاری لحاظ سے برکہ اس میں کوئی حکمت ہے یہ ہوئی بھی ہے ہم نے اس کی بھی حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گریمر کی ایک مستیک اگر ظاہری لحاظ سے مستیک کیا رہا ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو جو ٹھیک آئیتیں ان کو کون چیج کر سکتا ہے اب یہ وہی حرکت ہے جو قاسم نانوتوی نے کی تھی کہ اس نے ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے کہا کہ بالفرض رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا کوئی بدبخت انسان ختم نبوت کی دیفنیشن ہی یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا فرق کیوں نہیں آئے گا اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قاتب نے غرد لکھ دیا تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا اللہ کے بندو وہ تو اس کو اتنی اتیاد سے کام کرتے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے غرد لکھنے کا باقی اس میں اس لیول تک حفاظت ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک قاتب وہی تھا جس نے صورت البقرہ اور صورت علی بران خود نبیل اسلام سے پڑی تھی بعد میں مرتد ہو گیا شیطان غالبیا اور پھر اس نے یہ بکواس کی کہ نبی کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں وہی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے بھائی یہ میں اس بار کا جواب دے رہوں کہ بھی قاتب نے غلط بھی لکھ دیا تو چلتا رہا اس طرح ہو سکتا ہے نبیل اسلام نے کہا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی دفناتے تھے زمین باہر پھینک دیتی تھی بعض لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید یہ رسول اللہ کے ساتھی یہ کرتے ہیں اسے اوپن لی سب کے سامنے دفنایا گیا دن کی روشنی میں پھر زمین نے باہر پھینک دیا کئی دفعی عمل ہوا پھر انہوں نے اس کی لاش کو باہر گیرانا دیا انہوں نے کہا یہ اب زمین میں نہیں جائے گا اتنا بڑا مجرم قاتب وحی ہو کر مرتد ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبورت کے اوپر ڈریکٹ اٹیک ہے یہ مرزہ ظاہر کرنا ضروری تھا اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا سیسٹیو ایشو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ قاتب نے غلط لکھ دیا اور ویسے ہی آیتک چلتا آ رہا ہے وہ جس نے صحیح لکھا تھا وہ جب مرتد ہو گیا اسے زمین نے قبول نہیں کیا اور سب کے سامنے مرزہ یہ ظاہر ہوا نبیل اسلام کی پروفیسی پوری ہوئی یہ اس کا جنب بھی اس بڑے لیول کا ہے کہ زمین سے قبول نہیں کرے گی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے لہٰذا اس حدیث سے یہ بات بھی بتا چل گی کہ کسی شخص کا قاتب وحی ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر اس کے آمال درست نہیں ہے برنہ یہ تو اریجنل قاتب وحی تھا جو خود نبیل اسلام سے پڑھا ہوا تھا اس کا قاتب وحی ہونا بھی اسے کام نہیں آیا جب مرتد ہوا تو فارغ ہو گیا سیری سی بات ہے لہٰذا آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی شخص نیک عمال کرتا ہے تو اس کا نفع اسے اسی صورت میں ملنا ہے جب وہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر قائم رہے گا ربنا لا تز قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب آمین اللہم من نحییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان آمین علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ لقب ہے امی یہ بڑا خاص لقب ہے اس کا مطلب انپڑ ہونا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑے لکھے نہیں تھے بلکہ اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو علم سکھایا یہ ہے اس کا معنی اور یہ نبی الاسلام کی وہ خوبی ہے جو آپ کی وہ نشانی ہے جو اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خصوصیت بنا کے اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے نا وہ امی ہوں گے اب اس میں جو مفتی صاحب سے تھوڑی سی میسینڈلنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ جوان کے ڈاکٹرز کا اور سائنٹس کا ذکر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ وہ تو پڑے لکھے ہیں اور نبی الاسلام پڑے لکھے نہیں ہیں تو اس کے باوجود دنیا ان کو فالو کرتی ہے ان کو انٹرس کے طور پر سنتی ہے لیکن فالو اور رسول اللہ کو کرتی ہے اب بسیکلی تو نبی الاسلام کی شان کے اعتبار سے بات کر رہے تھے لیکن یہ کمپیرزن کروانا بلکل غلط ہے اور نہ پڑنا کو امی تھے ان ڈاکٹرز کی فیلد اپنی جگہ ہے نبی الاسلام کی وہ فیلڈ نہیں تھی اگر آپ کی وہ فیلڈ ہوتی تو آپ اس فیلڈ میں بھی سب سے ٹاپ پر ہوتے یہ نبیل اسلام کا عیب نہیں ہے آج اگر کوئی نال مسلم ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے نبیل تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ نبیل اسلام ہمارے ایٹم بم بنانے کے استاد نہیں ہے آپ کو اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کا امام بنا کے بھیجا ہے آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی اور یہ چیز نبیل اسلام نے بڑی کھول کر کلریفائی کی تھی اپنے امتیوں کو اور کوئی شرم محسوس نہیں کی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اس ٹاپک میں بیان کرنی ہے اور یہ بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم میں اوپر تلے تین احادیث ہیں اکٹھی یہ احادیث مشکات کے اندر بھی موجود ہیں ان احادیث کے اوپر باب امام نوی نے باندھے ہیں وہ بھی آٹھ سے چھے سات سال پہلے کیونکہ امام مسلم صرف حدیثیں لکھتے تھے باب نہیں باندھتے تھے اور باب بتا کے باندھے ہیں کن ماملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن من نہیں ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ کون سے ایسے ماملات ہیں جن میں نبیل اسلام کی پیروی واجب نہیں ہے امت کے پر اس کے نیجے تین احادیثیں لے کے آئے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے نبیل اسلام جب مدینہ شریف گئے تو مدینہ کے لوگ اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خجور کا نر اور مادہ کا ملاب فیزیکلی خود کروایا کرتے تھے آٹھ بھی اس عصرہ جاری ہے اس طرح سے تو نبیل اسلام نے جب یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا ان کا یا رسول اللہ فصل کم ہو جاتی ہے اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں آپ الاسلام وہاں سے چلے گے آپ نے نہ تو انہیں منع فرمایا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی انفسائز کیا تھا صرف آپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے اسے حکمی سمجھا اس سال فصل کم ہو گئی خجور کی شکاید لے کے حضور کے پاس آگے دیکھیں اس زمانے میں کوئی ٹو نائنٹی فیسی ایس طرح نہیں لگتی تھی آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا دیکھیں ماری تو فصل کام ہو گئی ہے کوئی گستا کی نہیں شمار ہوا آپ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا میں نے تو ایک مشورتاً بات کی تھی وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو پھر آپ الاسلام کے ساتھ الفاظ ہیں اگر میں اللہ کے ریفرنس سے تمہیں کوئی بات بتاؤں تمہارے دین کے حوالے سے وہ تم لے لیا کرو اگر میں تمہارے دنیاوی کاموں میں تمہیں کوئی مشورتا دوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو ظاہر ہے نبیل السلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کا اور آپ نے اس بات کو کرتے ہوئے کوئی اس حوالے سے امبیلسمنٹ بھی محسوس نہیں کی تم اعلمو بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو مجھ سے تو آمنا میں جب کوئی مشورتا دوں تمہاری دنیا کا تو تم اپنے ایکسپیرینس کو دیکھا کرو اور دین کے حوالے سے مجھے فالو کیا کرو یہ جناب حدیث اگر مسلم شریف میں نہ ہوتی تو دین کا بہت بڑا چپٹر اس سے آپ محروم ہو جاتے ویسے تو قرآن حکیم کی کئی آیات بھی اس کے اوپر گواں ہیں سورہ بنی سیل میں جو نائد کمان ہے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں دیفنیٹ علم حاصل نہ ہو جائے بے شک آنک کان اور عقل دیل ہو یا دماغ کوئی بھی اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس میں بھی یہی چیز بیان ہوئی تھی کہ آپ نے علم کی پیروی کرنی ہے لیکن نبیل اسلام نے صحیح مسلم میں جو یہ اوپر تلے تین حدیث ہے اس میں تو بلکل کھول کر بیان کر دیئے بات کہ دنیاوی ماملات میں تم نے خود اپنے ماملات کو لے کے چلنا ہے لہٰذا آج اگر کوئی نون مسلم کہہ نا کہ نبیل اسلام نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی مسلمانوں کو کیوں نہیں سکھائی تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہمارے نبیل نے کہا تھا کہ اپنے دنیاوی ماملات کو تو تم بہتر سمجھتے ہو میری جو ڈیوٹی ہے وہ آخرت سے متعلق تمہاری ایڈوکیشن کرنا ہے یہ لہذا بات ہے قرآن میں سائنٹیف ایفیکس بھی آئے ہیں میتمیٹکس بھی آئی ہیں لیکن قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے نہ میت کی کتاب ہے یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے یہ سائنس کی کتاب ہے اللہ کی نشانیاں ہے اس میں سائنس کی کتاب نہیں سائنس کی کتاب ہے تو یہ کلیریفکیشن ہونا ضروری ہے لہذا جب یہ اس طرح کا کمپیریزن کوئی کروا رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ چیز رکھ نہیں ہے ہاں آج کے دور میں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مبوس کرتا پھر اس دور میں جتنے علوم ہیں ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سب سے ٹاپ پہ آپ علیہ السلام کی ذات کو رکھتا لیکن جس زمانے کے لیے آپ علیہ السلام آئے تھے اور جس مقصد کے ساتھ اس میں آپ علیہ السلام ایسے پرفیٹ تھے کہ آپ سے پہلے نہ کوئی اتنا پرفیکٹ آیا اور آپ کے بعد آنے والے تو آپ کے ویسے ہی امت ہی ہے تو انبیاء میں سے بھی کوئی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکا لیکن میں پھر یہ ریپیٹ کر دوں کہ مفتی تارک مصور صاحب نے چونکہ اس کے اوپر معذرت کر لی ہے کہا تو میں اپنے الفاظ سے معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے الفاظ سے رجوع کرتا ہوں اور رجوع بھی ریکار کروا دیا ہے اگرچہ اس میں ایک کمزوری ہے علماء کے اعتبار سے کہ غیر مشہود معافی وہ مانگے میرے خیال ہے وہ مانگ لیں گے لہٰذا وہ چپٹر مفتی صاحب کے حوالے سے تو کلوز ہے چونکہ ویڈیو تو اب قیامت تک رہنی ہے یوٹیوب کے اوپر اور مختلف جگہوں پر اور وہ ملحدین کے حتے بھی چڑے گی اسلام دشمنوں کے حتے بھی چڑے گی اور وہ اسے دلیل بنا کے پیش کریں گے تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا توبہ کر لی تھی کہ اب ماملے کو آگے لے کے چلنا چاہئے